نبی کے خلق عظیم تر نے سبی کو اپنا بنا کے چھوڑا سبی کو اپنا بنا کے چھوڑا دلوں سے نقش بطا مٹا کر دلوں سے نقش بطا مٹا کر بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا بشر کو حق سے ملا کے چھوڑا جو بھولے بٹ کے ہوئے مسافر جو بھولے بٹ کے ہوئے مسافر ہے ان کو راستہ بتا کے چھوڑا ہے ان کو راستہ بتا کے چھوڑا وہ لوگ جن میں در اندہ پن تھا وہ لوگ جن میں در اندہ پن تھا انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا عمر کے غصے میں چھوڑ اتنا چلے تھے حضرت کو پتل کرنے چلے تھے حضرت کو پتل کرنے مگر رسالت کی ایک نظر نے انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا جدہ جدہ تھے سبی قبائل جدہ جدہ تھے سبی قبائل تمام بندوں کو مصطفیٰ نے تمام بندوں کو مصطفیٰ نے بس ایک مرکز پلا کے چھوڑا بس ایک مرکز پلا کے چھوڑا نبی کے خلق عظیم تر نے سبی کو اپنا بنا کے چھوڑا سبی ٹھیک 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 ٹھیکۜ دل کا او جالا نامی محمد دل کا اجالہ نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد جنت کے پاتوں پر عرش اولاں پر آدم نے دیکھا تھا نام محمد دل کا اجالہ نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد پوچھیں گا رب تو ہلا یا کیا کیا میں تو کہوں گا نام محمد دل کا اجالہ نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دولت ملے گی دونوں جہاں کی کر لو عصیفہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد نام محمد دل کا اجالہ نام محمد آنکھوں کا تارہ نام محمد دل کا اجالہ نام محمد آنکھوں کا تارہ 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 نام محمد لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے چاند سے کوب تر ہے روح مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ آئی شاہ نے کہا چاند سے کوب تر ہے روح مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ آئی شاہ نے کہا پھیکی پھیکی سے لگتی تھی اس کی زیاد چاند جب تک رہا آمنے سامنے لائت شریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے کفری اب شرم سے مو چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے ایک دن بوجہل نے نبی سے کہا یہ بت آج ہے میری موٹھی میں کیا ایک دن بوجہل نے نبی سے کہا یہ بت آج ہے میری موٹھی میں کیا دس پہ بوجہل نے کنکری سے کیا اس پہ شاہِ حدا آمنے سامنے لائت شریف دنیا میں خیر الورا حق باطل ہوا آمنے سامنے کفری اب شرم سے مو چھپانے لگے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا اے نبی تو کرے چاند تکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے مجھ حقیرو بینوا پر ہے کرم اللہ کا مجھ حقیرو بینوا پر ہے کرم اللہ کا امتی مجھ کو بنایا ہے رسول اللہ کا مصطفیٰ 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 محطفیٰ مصطفیٰ 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 الرسول اللہ مصطفیٰ وہ رسول اللہ جن کی خاکے پا خاکے شفا وہ رسول اللہ جن کا حکم ہے خدمہ صفا وہ رسول اللہ امت جن کی ہے خیر الامم مصطفیٰ 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 وہ رسول اللہ جن کے دم قدم سے کائنات وہ رسول اللہ جن کی ہر ادا جانے ہیار وہ رسول اللہ پاکے دا سفر شیری کلام مصطفیٰ 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 وہ رسول اللہ جن کا موجزہ شعق القمر وہ رسول اللہ جن کے دم سے چام و سحر وہ رسول اللہ جن کا فیض ہے فیض عمیم وہ رسول اللہ جن کی ذات ہے ذات کریم مصطفیٰ 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 آپ نے شفقت کے ساتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ سر پہ رکھا اس کے ہاتھ باپ ہوں اب میں تیرا ماں تیری ہے عائشہ باپ ہوں اب میں تیرا ماں تیری ہے عائشہ سن کے فرمان نبی بچے کا دل جھوم اٹھا گھر اپنے لا کر نیلہ دھولا کر اس کو نیا کپڑا پہنایا سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے عائشہ مولا سوچ محمد کیسے ہیں ایک یہودی کا ہے قصہ سوئے تھے مہبوب قدا ایک یہودی کا ہے قصہ سوئے تھے مہبوب قدا بولا یہودی تان کی غنجر تجھ کو کون بچائے گا بولے مہبوب غفار جو ہے سب کا پال نگار گر پڑ سنتے ہی تلوار گر پڑ سنتے ہی تلوار دیکھ کے ان کی شان نیرالی بولا یہودی پڑا دو کلمہ سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے عائشہ مولا سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے عائشہ مولا سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں زبا معاتر ہے دل منور طبیعتوں میں نگار آیا زبا معاتر ہے دل منور طبیعتوں میں نگار آیا یہ مزترب روح جو مؤٹی سکون آیا قرار آیا یہ مزترب روح جو مؤٹی سکون آیا قرار آیا عرب کی پیاسی زمین پہ ہر سو صدا آئے آتے پی اللہ تشکے عرب کی پیاسی زمین پہ ہر سو صدا آئے آتے پی اللہ تشکے وہ لے کے دامن میں عبر رحمات حبیبِ پروردگار آیا وہ لے کے دامن میں عبر رحمات حبیبِ پروردگار آیا زبا معاتر ہا دل منور طبیعتوں میں نگار آیا یہ مزترب روح جو مؤٹے سکون آیا قرار آیا تو گر پڑے حشر میں نگب را درو د پڑتا ہوا چلا جا تو گر پڑے حشر میں نگب را درو د پڑتا ہوا چلا جا جو ہر مصیبت میں بن کے عشرات میرا نبی گم گزار آیا زبا معاتر ہا دل منور طبیعتوں میں نگار آیا دے سرا ہے سنبولو ریحا انجم و ماہو مہر تابا شم سے شبستا سبح دخشا جن و ملائکہ انسان ہے با اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سہنے گولستا کی ہری آلی پتا پتا ڈالی ڈالی سہنے گولستا کی ہری آلی پتا پتا ڈالی ڈالی قمری وہ بلبل بلچیں مالی سب کے لبوں پر ذکر جا مالی اللہ ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حمد سانا فقر سلطانی حزیر و غائب باقی فانی حمد سانا فقر سلطانی حزیر و غائب باقی فانی قول عمل الفاظ و معانی عگ حوار مٹی فانی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آندھی بارش بجلی بادل دریا سہرا گلشن جنگل آندھی بارش بجلی بادل دریا سہرا گلشن جنگل پھول کلی پھل غنچا کمپل نغمہ سرا ہے ہر دم ہر پل خدا یا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں خدا یا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نسرت کے میرے مالک مجھے کافی سہارے تیری نسرت کے میں تینکوں کے سہاروں کو نظر انداز کرتا ہوں خدا یا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں میرے مولا تو ہی ہمراز ہے میرے گناہوں کا میرے مولا تو ہی ہمراز ہے میرے گناہوں کا میں تیری روبرو توبہ میرے ہمراز کرتا ہوں خدا یا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں حقیقت میں تو ہی حاجت روا ہے اے لحاجت کا تیرے در پہ نیازہ کی جب انہیں ناز کرتا ہوں تیرے در پہ نیازہ کی جب انہیں ناز کرتا ہوں خدا یا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں جب انہیں ناز کرتا ہوں خدا یا تیری رحمت پہ ہمیشہ ناز کرتا ہوں جب انہیں ناز کرتا ہوں جب انہیں ناز کرتا ہوں جب انہیں ناز کرتا ہوں لات کرتا ہوں جب انہیں ناز کرتا ہوں جب انہیں ناز کرتا ہوں مکڑی کا جالا لوٹ گئے ڈھونڈ کر مشرقی نے مکہ ایک کم زور سا مکڑی کا جالا دشمنوں کی راہ کا دیوار ہو گیا باغ جنت کا وہ ہنک دار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ ہنک دار ہو گیا دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھ لانے لگی پھر بجلی سی تیزی دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی دکھ لانے لگی پھر بجلی سی تیزی آمینہ کا لال جب سوار ہو گیا باغ جنت کا وہ ہنک دار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ ہنک دار ہو گیا میرے سرکار جب تشریف لائے کلی کلی کھلی اور پھول مسکرائے میرے سرکار جب تشریف لائے کلی کلی کھلی اور گل مسکرائے سارا سنگ سار گل زار ہو گیا باغ جنت کا وہ ہنک دار ہو گیا جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا باغ جنت کا وہ ہنک دار ہو گیا لائے تشریف دنیا میں خیر البرہ لائے تشریف دنیا میں خیر البرہ حق کو باتل ہوا عامنے سامنے حق کو باتل ہوا عامنے سامنے کفریت شرم سے مو چھپانے لگی کفریت شرم سے مو چھپانے لگی آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ آئیشہ نے کہا پھیکی پھیکی سے لگتی تھی اس کی زیاں چاند جب تک رہا آمنے سامنے چاند جب تک رہا آمنے سامنے ایک دن بوجہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری موٹھے میں کیا دست بوجہل میں کنکری نے کیا وصف شاہِ حدا آمنے سامنے وصف شاہِ حدا آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا یہ بتنا نیا اے نبی دو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے چاند شک ہو گیا جب نبی نے کہا آمنے سامنے آمنے سامنے قتل کا جب عمر نے ارادہ کیا جذب شوق ارقم کے گھر لے گیا جذب شوق ارقم کے گھر لے گیا دل سے کلمہ پڑا نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی مو سے نکل جائے گا راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے اہل بے درد کا دل بگھر جائے گا کملی والے فقط کملی والے نہیں ان پہ شیدہ ہے یہ آسمان اور زمین ایک ہی شارے سے ایک ہی شارے سے ایک ہی شارے سے ایک ہی شارے سے سورج پلٹ آئے گا پاورا کھے تو پتھر پگھر جائے گا راہ کے سنگ ریزے بکھر جائے گے اہل بے درد کا دل بگھر جائے گا صدرت المنتہ پر جو پہچے نبی سر جھکا کر یا جبریل کہنے لگے صدرت المنتہ پر جو پہچے نبی سر جھکا کر یا جبریل کہنے لگے اے حبیبِ خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا نامِ احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی موں سے نکل جائے گا درد ان کا محبت کے بازار سے اپنا دل اپنی جابیں چکر لے لیا چاند سورج میرے باموں در ہو گئے ان کے قدموں میں جس دن سے گھر لے لیا میرا دل مصطفیٰ میرا غم مصطفیٰ میرا سب کچھ قدا کی قسم مصطفیٰ خبر کے واسطے حشر کے واسطے چاہیے تھا جو رکتے سفر لے لیا سلطنت سے بھی عالی غدائی ملی ان کا قیدی ہوا تو رہائی ملی رحمتوں کی سفار اس سے تقدیر نے میرا ہر ایک جرم اپنے سر لے لیا نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی مو سے نکل جائے گا جدہ کریں گناہوں کے سمندر میں نہاں نہ بھول جاتا ہے جو نات پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے جو نات پاک سنتا ہے وہ گانا بھول جاتا ہے یہ شانے رہے بری دیکھو عمر کا دور آتے ہی یہ شانے رہے بری دیکھو یہ شانے رہے بری دیکھو عمر کا دور آتے ہی زمانہ دودھ میں پانی ملانا بھول جاتا ہے زمانہ دودھ میں پانی ملانا بھول جاتا ہے گناہوں کے سمندر میں وہی تو اپنی جنت کا ٹھکانہ بھول جاتا ہے وہی تو اپنی جنت کا ٹھکانہ بھول جاتا ہے وہی تو اپنی جنت کا وہی تو اپنی جنت کا ٹھکانہ بھول جاتا ہے جو اپنی ماں کے پیرو کو دبانہ بھول جاتا ہے جو اپنی ماں کے پیرو کو وطن کیا چیز ہے سارا زمانہ بھول جاتا ہے وطن کیا چیز ہے سارا وطن کیا چیز ہے سارا زمانہ بھول جاتا ہے مدینے جو بھی جاتا ہے وہ آنا گھول جاتا ہے مدینے جو بھی جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی کچھ ایسی تھی پاس بلایا پاس بٹھایا جلوہ دکھایا خالق نے پاس بلایا پاس بٹھایا جلوہ دکھایا خالق نے یہ تو آخر ہونا ہی تھا یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یہ تو آخر ہونا ہی تھا کہ چاہت ہی کچھ ایسی تھی دنیا میں سرکار کی ناتیں سنت رہے ہر ایک لمحہ دنیا میں سرکار کی ناتیں پڑھت رہے ہر ایک لمحہ خبر میں بھی تھی کچھ ایسی تھی بچوں نے واقع بہت اچھا پڑے لیکن کچھ تلفز اور لبو لہجہ اتار چڑھا اس میں بہت زیادہ گڑڑ ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بڑوں نے شاید ان پر پوری توجہ نہیں دی اور بچوں نے اپنے طور پر ہی پرکٹس کر کے آئے ہیں اور یہ پیغام لے کے جائیے کہ اندہ جو بھی ایسے پرگام ہو اس کے اندر اپنے بڑوں سے اور جو صحیح اردو بولنے والے اساتذہ ہیں بطور خاص صحیح بولنے والے اساتذہ ان کے پاس بچوں نے پرکٹس کرنا چاہیے اور الفاظ لبو لہجہ اور اتار چڑھاؤ اس کے ساتھ پرکٹس کر کے یہاں پر آنا چاہیے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ماشاءاللہ صبح سے ابھی اثر تک جو حمد اور نات آپ لوگوں نے یہاں پر پیش کیے مخابلے کے لئے میں منتظمین کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بولنے کا موقع دیا جس طرح سے مسلسل تین سال سے یہ مخابلہ مناخت کیا جا رہا ہے وہ قابل تعریف اور قابل تحسین ہیں کیونکہ حمد اور نات کے سلسلے میں جتنا محفلے اور مخابلے ہونا چاہیے وہ مدارس اسکول مینجمنٹ بہت کم لے رہے ہیں وہ سب اپنے اپنے اسکولوں میں بھی اس کو جو ہے تو آرینج کریں کلاس وائز بھی اس کو آرینج کریں تاکہ آپ کے کلاس سے اسکول سے جو بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے وہ جس جیسا کہ بتایا محترم خاند سیفودین صاحب نے چالیس کے قریب اسکول اس میں حصہ لے رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ کلاس میں پہلے مقابلہ ہو کلاس کے بعد اس اسکول میں ہو اور اسی کے ٹاپ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو آپ یہ مقابلے میں یہاں پر بھیجئے تاکہ یہاں پر ایک اچھی اور کالیٹی اور ایک اچھا میار ہمیں سب کو دیکھنے کو ملے جس سے متاثر اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتا ہے قلم میرا قاسر زبان میری عاجز قلم میرا قاسر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے قلم میرا قاسر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے وہ محبوب رابو امام الرسل فضا علم مکمل سناوں میں کیسے بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی بہت دشمنوں نے بدی ان میں ڈھونڈی بڑی کوششوں پر بھی پائی نہ کوئی میں شہدہ وہ موشتاکو مادا ہوں ان کا بتاؤں 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 میں کیسے قلم میرا قاسر زبان میری عاجز محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحبه وبارک وسل اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد 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 کا روزہ قریبہ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے محمد کا روزہ قریبہ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کے خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے وفا تم نہ دیکھوں گے ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا عجیبہ رہا ہے حفاظت کرو اپنے ایمان ادی کی زمانہ وہ ایسا عجیبہ رہا ہے محمد کا روزہ قریبہ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسولِ خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزا پا رہا ہوں چلو جا کہ رہنا مدینے میں اب تو خیامت کا منظر قریبہ رہا ہے محمد کا روزہ قریبہ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغا ہوں ان کو قبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے جوش میں سمندر ہے اور میرا سفینہ جوش میں سمندر ہے اور میرا سفینہ اے ہوا اُدھل لے چل جس طرف مدینہ ہے جوش میں سمندر ہے میرے پیارے نبی تجھ پہ خوربان میرے پیارے نبی تجھ پہ خوربان میرے پیارے نبی تجھ پہ خوربان تجھ پہ خوربان خوربان میرے پیارے نبی وہ مناروں سے اٹھتی ازا کی صدا سامنے دل کے ہے رحمتوں کی گھٹا وہ مناروں سے اٹھتی ازا کی صدا سامنے دل کے ہے رحمتوں کی گھٹا دل کی بنجر زمین کی ہے بس یہ ندہ تیرے اس شہر پر میرا سب کچھ فیدا میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فیدا میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فیدا میں مدینے کی گلیوں میں چلتا رہا پرمواتر ہر ایک میرا رستا رہا میں مدینے کی گلیوں میں چلتا رہا پرمواتر ہر ایک میرا رستا رہا اس سے آگے کہا جاؤ میں اب بھلا میری منزل ہے شہر حبیبِ خدا میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فیدا میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فیدا حرمت رسول پہ جانبی خربانی ہے حرمت رسول پہ جانبی خربانی ہے حرمت رسول پہ جانبی خربانی ہے حمدالعات کے اجلاس کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے میں حافظ سید محمد سلمان سید فاروق احمد سید عبداللہ صاحب خالد سریم صاحب فوزیہ سلطانہ صاحبہ کا تہدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی اور آخر میں خالد احمد صاحب کا پھر سے شکریہ آدھا کرتا ہوں میں مسلسل تئیس تاریخ تک صبح دوپیر شام تین دفعہ خالد احمد صاحب کو شکریہ آدھا کرنے والا ہوں اسی کے ساتھ اس پروگرام کی اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے